ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو اگر آپ اپنی فیملی میں سے کسی کو بھی سعودی عربیہ ویزٹ ویزا پہ بلائے ہیں اور ان کے اس ویزٹ ویزے کو اگر آپ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں دوستو آن لائن تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بہت ہی آسان سا طریقہ بتانے والا ہوں اور وہ بھی گوگل کروم میں آپ کو اپنا ابشیر آئی ڈی نہیں اوپن کرنا ہے بلکہ آپ ابشیر کے اپلیکیشن میں ہی اوپن کر کے اور وہی سے ابشیر کے اپلیکیشن سے ہی آپ ویزٹ ویزا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے آن لائن ویزٹ ویزا ایکسٹینڈ کرنے کا دوستو سب سے آسان طریقہ ہے یہ اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو دوستو ایک بات پہلے ہی بتاتے چلوں کہ جب آپ ویزٹ ویزے کو ایکسٹینڈ کر دیں گے اور آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی آ جائے گا کہ آپ کا یہ جو ویزٹ ویزا ہے یہ ایکسٹینڈ ہو چکا ہے لیکن جب آپ بیک کریں گے تو آپ کے پاس میں پھر سے وہی پرانا والا ہی ایکسپائری ڈیٹ شو کرے گا اس کے لیے دوستو آپ اپنے ابشیر کو لوگ آؤٹ کر دیں لوگ آؤٹ کرنے کے بعد میں پھر سے جب آپ لوگ ان کریں گے اور پھر اسی جگہ پر جائیں گے آپ کا جو ویزٹ ویزا ہے اس کا ایکسپائری ڈیٹ چیک کرنے کے لیے تو اس ٹائم پر آپ کو نیا ایکسپائری ڈیٹ شو کرنے لگے گا دوستو تو دوستو اگر آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس طرح کے نئے نئے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر کے آتے رہتا ہوں تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ابشیر اکاؤنٹ ابشیر کے اپلیکیشن میں اوپن کر لیا ہے سبسے پہلے آپ لوگوں کے سامنے جب اس طرح کا پیج اوپن ہوگا تو آپ لوگ ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں نیچے می سرویسز کا جو آپشن ہے اسی کو ہی سیلیکٹ کرنا ہے آپ لوگوں کو اگر اس پہ سیلیکٹ نہیں ہے تو اس کے بعد میں دوستو نیچے یہاں آپ لوگ دیکھیں گے آپ لوگوں کے سامنے ایک اوپشن دکھے گا مینج وزیٹ ویزا آپ لوگوں کو اسی منج وزیٹ ویزا والے اوپشن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں دوستو آپ کو جس کا بھی وزیٹ ویزا ایکسٹینڈ کرنا ہے آپ اس کے نام پر کلک کر دیں جیسے یہاں پر میرے سامنے ایک نام اور بارڈر نمبر شو کر رہا ہے مجھے اسی ویزے کو extend کرنا ہے تو میں اس پر click کر دوں گا یہ میں نے اس پر click کر دیا اس پر click کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا page open ہوگا اس کے بعد میں نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر extend visit visa کا ایک option آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے آپ کو اسی extend visit visa والے option پر click کر دینا ہے اس پر click کرنے کے بعد میں دوستو آپ کے سامنے پھر یہ page open ہوگا یہاں پر آپ لوگ جب سب سے نیچے آئیں گے تو یہاں آپ کو trim and condition accept کرنے کا ایک box دکھے گا کو اس پر اس طرح سے کلک کر لینا ہے اس کے بعد میں نیچے confirm and extend visa کا option دکھ رہا ہے آپ لوگ اسی confirm and extend visa والے option پر کلک کر دیں گے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارے سامنے یہاں پر آ چکا ہے visit visa extended the visit visa was successfully extended مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے دوستو کہ جو visa میں نے extend کیا تھا ابھی وہ successfully extend ہو چکا ہے اور ابھی میرے سامنے یہاں پر نیا expiry date بھی شو کرنے لگا پہلے یہ visa expire ہو رہا تھا 11 تاریخ 11 مہینہ 2024 کو ابھی یہ visa expire ہو رہا ہے 9 تاریخ دوسرا مہینہ 2025 کو اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو جب میں نے back کیا تو میرے سامنے یہاں پر پرانا والا ہی expiry date شو کر رہا ہے اب میں اس کو پہلے log out کروں گا یعنی ابشر account کو اس کے بعد میں پھر سے login کر کے چیک کروں گا تو دوستو میں نے ابشر account log out کر کے پھر سے login کر لیا ہے اب میں پھر سے manage visit visa والے option پر ہی جا کر کلک کروں گا یہ manage visit visa والے option پر میں نے کلک کر دیا اس کے بعد میں جس کا visa extend کرنا تھا ان کا نام اور border number یہاں پر شو کرے گا پھر سے آپ اسی پہ ہی کلک کر دیں گے یہ میں نے پھر سے اسی پر کلک کر دیا اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارے سامنے نیا expiry date شو کر رہا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا جو پہلے والا پرانا expiry date تھا وہ تھا 11 تاریخ 11 مہینہ 2024 ابھی نیا expiry date یہاں پر شو کر رہا ہے نو تاریخ دوسرا مہینہ 2025 تو دوستو آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ online visit visa extend کرنے کا اس سے زیادہ آسان طریقہ کوئی نہیں ہے تو دوستو اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا اگر آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آئے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرے دوستو تاکہ میں جب بھی اپنا اگلا ویڈیو اپلوڈ کروں تو ترنت آپ لوگوں تک پہنچ جائے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں